اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم السلام علیک سیدی رسول اللہ وعلا آلک وآلک وآصحابک یا سیدی حبیب اللہ محسوس ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حسب وعدہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا سے آج ہم پھر حاضر ہیں تو آج بھی جنابِ سیدنا علی المرتضی شرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی ارز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ جو دوسلام کا نظرہ نہ پیش کریں گے اس کے بعد آپ کی اصحابہ کا ذکرِ خیر ہوگا پھر انشاءاللہ تعالیٰ جنابِ مولا علی المرتضی شرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاکبار کرنے اسلامی عرض کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاموں حقہ علیہ السلام آپ کے صحاب کو میرے حقہ علیہ السلام کی ازاعت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضلیت اطاف فرمائی سورة الاسر آپ کی تشریح میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کیا کہ علیہ السلام کی ذات نے جابر سورہ مبارکی تلاوت فرمائی تو پھر فرمایا تمام انبیاء کے بعد میرے صحاب کو افضلیت اطاف فرمائی ان میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقام مرتبہ اطاف فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے بعد جن پہلی صدی سے چوتی صدی سے تاکی لوگ ہوں گے اس کے بعد باقی لوگ ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے بھی آپ کو افضلیت اللہ نے اطاف فرمائی تو الحمدللہ ہم جناب سیدنا علی المرتضی عشرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کر رہے ہیں الحمدللہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ جس کا بھی یوں ہو ہم اس کا ذکر بھی بڑے تڑلے سے کرتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر شدیق آپ کے جو ہم آئے ہیں تو ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئے تو ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں عثمان زنرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئے تو آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو میں آسان کرتا ہوں ہم پہلے محبت کی خیرات لیتے ہیں جناب عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دامن پھیلاتے ہیں جناب میرے فاروق کی پاک بارگاہ میں اس کے بعد تمنا رکھتے ہیں جناب سیدنا عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام کی محبتیں اکٹھی کر لیں اس کے بعد اس میں محبت شامل کرتے ہیں جناب مولا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی محبت اس میں شامل کرتے ہیں تو تمام صحاب کی جماعت کی محبت الحمدللہ ہمارے دامن میں آ جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سمہ الحمدلللہ جناب علی المرتضی شیرِ خدا آج آج کا دن مطلب جو آج کی شب جو گزر رہی ہے یہ کس رمضان مبارک کی آپ کا وصال باکمال ہے آپ کی شہادت ہے تو آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کرنے سے دیکھئے ہمارے ہمارا ان کے لئے بیان کرنا یا ان کی شان بیان کرنا ان سے ان کی شان بلند و بالا نہیں ہوتی یہ ایک بات ذہن نشیم فرمارکی ہے ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان ان کا مقام بڑھتا نہیں ہے ہمارے کم کرنے سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے یہ ایک بات بڑی قابلت ہو جو ہے ہم جو بیان کرتے ہیں کس لئے کرتے ہیں اس لئے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتی ہیں ہم اپنی محبت کی دلیل بنانا چاہتی ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہتی ہیں اس لئے ان پاک شخصیات کا ذکر کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے ہاں لیکن اپنی روح پہ احسان ضرور کرتے ہیں ہمارے مقام بیان کرنے سے مقام و مرتبہ بیان کرنے سے لوگ شائع یہ سمیتے ہیں کہ ہم ان کو بڑھا رہے ہیں ہم ان کو کیا بڑھا سکتے ہیں جنہیں اللہ نے خود بڑھا دیا اس سے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنے یار کے سنگی ہونے کے لئے چن لیا جائے اپنے یار کے اصحاب ہونے کے لئے چن لیا جائے اس سے بڑھ کے اور برکت اور عظمت والی اور قدر و منزلت والی اور بات کیا ہو سکتی ہے ہم جو غلام بیان کرتے ہیں ہم اپنے لئے بیان کرتے ہیں کہ ہماری محبت پکی ہو جائے کچھے نہ رہے لوگوں کی طرح بارہ مرتبہ شیطان کے وسوہ سے ہمارے دماغ میں داخل نہ ہوں اس لئے ہم ان تمام اصحاب کی عزت و احترام کے ساتھ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کے صدقے ہم پر رحمت فرماتے ہیں اور یاد رکھی یہاں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے کسی کی تعریف کرو کسی کی نہ کرو یہ الحمدللہ ہم میں موجود نہیں ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کیوں اس لئے ہمیں امید ہے آج جن کی تعریف محبت کے ساتھ کریں گے کل جب مشکل وقت آئے گا یعنی موت کا وقت آئے گا یعنی قبر کا وقت آئے گا حشر کا وقت آئے گا صالحین کی محبت انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کام آئے گی اصحاب پاک کی محبت وہاں پہ کام آئے گی تو جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کا یوم ہے آپ کا یوم ہے الحمدللہ آج تیسرا دن ہے یہ نشست آپ کی شانیں بیان کرتے ہوئے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے الحمدللہ یہ ہماری حاضری ہو رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کی شان بیان کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے کما حقوق بیان کر سکے یہ ایسا ممکن نہیں ہے بس یار بات جی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں ایک وہ بوڑی مائی تھی وہ اپنے ساری کمائی جو ہے جس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ علماء بیان فرماتے ہیں کتبہ بیان فرماتے ہیں وہ ساری کمائی سار پر رکھی گٹھڑی سار پر رکھی وہ بھی لے کے آئی آرلائن میں آذر ہو گئی کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں کسی نے دیکھے کہ مائی لے جا گھر میں یہ سوتر کے اٹی ہے یہ کس کام آئے گی کیا یوسف کا ریٹ اتنا کام ہے کیا ان کی قیمت اتنی کام ہے یہ تو اس سے خریدنے چل پڑی وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے خرید نہیں سکتی لیکن بات یہ ہے روزِ معاشر جب اللہ پوچھیں گے کھڑے ہو جاؤ میرے یوسف کے خریدار کون کون تھے جب رابو پوچھیں گے تو یہ جہاں بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے یہ بادشاہ آگئے ہیں وہاں پہ میں میں بھی مسکین بھی کھڑی ہو جاؤں گی میں کہوں گا باری تعالی تیرے معبوب کے خریدار ہم بھی تھے چاہے ہمارے پاس ایک سوتر کے اٹی کیوں نہیں تھی سب کچھ تو اپنا لے کے آگئے لوگوں یاد رکھنا ہمارا بیان کرنا جو علماء بیان فرماتے رہتے ہیں صوفیاء بیان فرماتے رہتے ہیں علیاء بیان فرماتے رہتے ہیں سبحان اللہ ان کا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ ہمارا بیان کرنا ہمارے لیے ہے مطلب یہ ہے کل کو اللہ رب العزت کی ذات پوچھے کہ بتا میرے علی کے بارے میں کون کون شانے بیان کرتا تھا وہاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکے باری تعالی ہم ہیں نا علی المرتضی کی شانے بیان کر کر کے تجھے اور تیرے معبوب کو رازی کرتے رہے اس لیے ہم جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہماری یہ پاک حاضری قبول فرمائے تو میں جناب علی المرتضی شیر خدا آپ کی پاک بارگاہ میں پہلے کلام پڑوں گا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے کمالات میں سے کوئی ایک عادہ انشاءاللہ تعالی واقعہ بھی بیان کیا جائے گا اس لیے محبت کے ساتھ مل کے کیونکہ زیری بات ہے آپ میرے سامنے بیٹھے تو نہیں ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جیسے الحمدللہ مسلمان کی شجعہ نشان ہے جب میرے آقا کا ذکر آئے تو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اس لیے محبت کے ساتھ ہر بندہ اپنے دل میں پڑے یا ہنچا پڑے درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلم علی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ پی نصیر و دن نصیر تاج دارے گو لڑا آپ کا لکھا گیا کلام انشاءاللہ تعالی پیش کرتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کہے سارا علی کہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے جس شمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے نظارہ مرحب دونیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مرحب دونیم ہے کب نہیں کے یہ مارا علی کا ہے مارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا ہے شیر دوبارہ پڑھتا ہوں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے نظارہ اور تائیدارے گولڑا آپ نے بہت کمال لکھا ان لوگوں کے لیے جو علم بھی رکھتے ہیں اور ذکر علی سے پیچھے پیچھے بھی رہتے ہیں اور معاشرے میں اپنا مقام و مرتبہ بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کرتی ہیں اور لوگوں سے کرواتی ہیں اور ذکر علی سے تھوڑا پیچھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت آپ نے لکھا توجہ حرمائیے گا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے یہ سارا علی کا ہے یہ سارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے نزارا علی کا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اپنے مقرر بندوں کے ذکر کے لیے ہمیں چنا مطلب یہ ہے کہ اور بھی لوگ تیری بات ہے جتنے لوگ بھی سناخانی کرتی ہیں ہر کوئی مقدر والا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو احباب دیوکار ہماری انشاءاللہ تعالی یہ نشست ہے تو چند لمحات کے لیے ہی ذہر بات ہے کہ بندہ چوبیس گھنٹے بھی گزارے اللہ کی نعمتیں بھی کھائے اور اس کے بعد اس کے پیاروں کے لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے چند لمحات بھی میسر نہ ہو سکیں تو صد افسوس اس چوبیس گھنٹے پہ جو گزر گئے اس لیے ہمیں چاہیے یاد رکھئے لوگو کہ جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے کہ جب آزان ہوتی تھی جب آزان ہوتی تھی آزان سے لیکن نماز ادا ہونے تک میرا جسم کامتا رہتا تھا یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا سے محبت کا اعلان تو برملہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ کے حکم پہ عمل بھی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں جب آزان ہوتی تھی آزان سے لیکن نماز ادا کرنے تک میرا جسم کامتا رہتا تھا کسی نے پوچھا جنابِ والا وہ کیوں آپ فرماتے تھے اس لیے کہ میں ڈرتا تھا اس بات سے کہیں آزان ہو گئی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے میری روح قبض نہ کر لی جائے اللہ اکبر اتنا عشق تھا آپ سبحان اللہ تو جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جنابِ والا آپ جنت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں انتخاب کرتی ہیں کہ نوافل کا جنت مل جائے اللہ آپ کو یہ پوچھے کہ بتا جنت چاہیے کہ آپ نوافل ادا کروگے عبادت کروگے تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کروں گا اللہ اکبر آپ نے فرمایا عبادت کروں گا نوافل ادا کروں گا پوچھنے والا دوبارہ سے سوال کرتا ہے یہ جتنی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں جنت کے لیے ہی تو کرتے ہیں اور آپ جنت کو چھوڑ کے نوافل ادا کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کمال فرمایا سنیے علی پاک کے دیوانو علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کا انتخاب کرتا ہوں تو میں راضی ہوں گا اگر میں جنت کا انتخاب کرتا ہوں جنت مانگ لیتا ہوں جنت کی طلب کرتا ہوں تو میں راضی ہوں گا مجھے رہت ملے گی میں خوش ہوں گا اور اگر میں عبادت کروں گا عبادت کی چاہت کروں گا تو میرا خدا راضی ہوگا اللہ حکبر کیسی آپ نے پیاری بات فرمائی آپ نے اپنے غلاموں کو یہ فرمایا کہ عبادت کیا کرو ہم نام لے لے کے علی المرتضاء کا نماز کا وقت ہو تو ہمارے پاس خورصت نہیں لیکن علی پاک فرماتے ہیں یہ تو علی کا دشمن بھی جانتا تھا میں ان کو زیر نہیں کر سکتا تو پتا چلا کہ یار ہاں ایک وقت ہے جب علی اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جب عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب علی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کیسا کمال ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو علی کو کوئی خبر نہیں رہتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ تو دشمن بھی جانتے تھے اللہ اکبر کسی نے پوچھا نا جناب علی المرتضاء سے بتائیے آپ نماز پڑھتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہے آپ بڑی لگن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے سارے ہی پڑھتے ہوں گے لیکن معبوب کی طرف تو ہر کسی کی نظریں رہتی ہیں معبوب کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے معبوب جو بھی کام کرے یہ تو ہمارا دنیا کا معبوب ہو تو ہم اس کی ہر کام پر نظر رکھتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیسے کرتا ہوگا یہ تو جو جھوٹے معبوب ہیں ان پہ ہر بندہ نظر رکھتا ہے جو حقیقی معبوب ہو اور علی المرتضاء ہو غلام نے پوچھا کہ بتائیے نماز آپ اتنی تعمل مزاجی کے ساتھ اور اس طرح آپ اس طرح نماز میں ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ دیکھنے سے ہی مزا آ جاتا ہے ذرا پتا چلے نا سرکار نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جب میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں جب میں میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں تو فرماتی ہیں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے نیچے پل سرات ہے دائیں طرح میرے جنت ہے بائیں طرح میرے جہنم ہے پیچھے فرشتہ اجل کھڑا ہے اسرائیل کھڑا ہے بس میں جب یہ کرتا ہوں نیت کرنے لگتا ہوں تو میں جب نماز کی نیت کا لیتا ہوں پھر مجھے دنیا کے ہوش نہیں رہتی ہے اپنے خالق کے جلووں میں گم ہو جاتا ہوں اللہ اکبر جنابی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کس کس لمحے کو ہم بیان کریں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بڑھا دیتے ہو میں نے کہا ہم سے تو پورا بیان ہی نہیں ہوتا تم کہتے بڑھا دیتے ہو ارے علی کی شان بیان کرنے کے لیے مقام بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سچ ہی بولا جائے سچ ہی بولتے رہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے تب بھی علی کا مقام و مرتبہ بیان نہیں ہوتا ہے تب بھی علی المرتضی کا مقام و مرتبہ بیان نہیں ہوتا تو جناب علی المرتضی شیر خدا میں آپ کے بچمن کی چند باتیں کر کے آپ کی پاک بارگاہ میں اسے انداز میں سلامی عرض کرتا ہوں دیکھئے کہ جناب علی المرتضی شیر خدا آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کے آپ کو لے کے اپنے گھر تشریف لے گئی جب گھر گئی تین دن عمر ہو چکی ہے ابھی تک علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ گھر تشریف لے کے گئے جا کے اپنی چچی جان کو سلام کیا پھر مبارک بات دی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے بھائی عطا فرمائے وہ کہنے لگی ہاں بیٹا تو مجھے مل گیا لیکن مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ اکبر پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ مسکرائے کہنے لگے ذرا مجھے پکڑائیے نا چاہیے میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ جناب مولا علی کو پکڑا اپنے علی کی ذات نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا نا تو علی پاک نے آنکھیں کھول کے چہرائے بدوہا تکنا شروع کر دیا اللہ اکبر تو کسی نے پوچھا علی باق آپ آنکھیں بند کی ہوئے تھے جب میرے آقا نے پکڑا تو آنکھیں کھول لی علی کہتے ہیں اگر کعبے میں آنکھیں کھولتا ہو سکتا ہے کسی بوت پہ نظر پڑ جاتی ہے اس رستے میں ہو سکتا ہے کسی مشرق پہ نظر پڑ جاتی ہے میں انتظار میں رہا جن کے لیے جان قربان کرنی ہے جن کا غلام بننا ہے میں اسی بدوہا کے چہرے والے آقا کا انتظار کرتا ہوں جب آقا کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوگا میرے آقا اٹھائیں گے تو میں آنکھیں کھول کے سب سے پہلے اپنے یار کا دیدار کروں گا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وعبارک صلی سبحان اللہ تو جناب علی المرتضی آشیر خدا میرا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنے چہچا جناب ابو طالب آپ کے بچے زیادہ تھے جناب علی پاک کو ان سے مانگ لیا کہ میں اس کی پرورش کرتا ہوں اللہ اکبر جب مانگا تو اپنے گھر لے گئے لوگو یاد رکھنا کچھ علماء نے لکھایا چھ ماہ عمر تھی نو ماہ عمر تھی جتنے بھی تھی لیکن جارہ تصور کیجئے بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل کام ہے اور کن کن لمحات میں ضرورت پڑتی ہے خدمت کی کن کن لمحات میں دیکھ بال کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہر صاحب اولاد بندہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے مثال کی طور پر بچے کو یہ آپ اٹھا لیں ہر رات کا وقت ہے سولانے کا وقت آ گیا اپنی چار پائی پہ آپ دائیں طرف لٹھاتے ہیں بچہ اگر سوتا نہیں ہے تو اٹھا کے بائیں طرف کر لیتے ہیں جب بائیں طرف کرتے ہیں بچہ وہاں بھی سوتا نہیں ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو اٹھا کے یا گھومنا پھرنا پڑتا ہے یا سینے پہ لٹھانا پڑتا ہے یا گھومنا پھرنا پڑتا ہے یا سینے پہ لٹھانا پڑتا ہے واہ علی تیری کیا شان بیان کروں تو دائیں طرف سوئے تو تب بھی میرے مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بائیں طرف سوئے تب بھی میرے آقا کے ساتھ ارے نہ تجھے ایدھر نیند آئے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے عالم نشرا کے سینے پہ لٹھ جا علی سبحان اللہ تیری کیا شان ہے علی تیری کیا شان ہے آقا کے سینے پہ لٹھ جا سبحان اللہ علی پاک کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرورش فرمائی اور اس کا حساب اس بات سے لگائی ہے نا جب ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے اپنے غلام جناب علی المرتضاء کو بلایا فرمایا میرے بستر پہ لٹھ جا سو جا حالات عام ہوتے تو ہو سکتا ہے آت باندھ کرتے آقا جی سیدی یارسول اللہ حضور میں اور آپ کا بستر میں اور آپ کا بستر حضور میں ادھر کیسے سو سکتا ہوں میں غلام ہوں آپ آقا ہیں اللہ اکبر لیکن حالات کو دیکھتے ہو علی المرتضاء سو گئے مشرقین دیکھتے رہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے اس طرح سے علی کی تربیت فرمائی چادر بھی میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی آپ کی اوپر ہے لیٹے ہیں سو رہے ہیں دیکھنے والے کی آنکھ یہ دیکھتی ہے اسی طرح سو رہا ہے جیسے محمد مصطفیٰ سوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر ساری رات دیکھتے رہے کہ ہو سکتا ہے نبی سو رہے ہوں علی کا سونا علی کا اٹھنا چلنا پھرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرز پہ تھا جوں سیکھا یہ تھا بچپن سے دیکھا آقا علیہ السلام کی ذات کو اور علی وہ باکمال اور جڑرت والی حسنی کا نام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ علی جاؤ برادری کو لے کے آو میں نے اعلان نبوت کرنا ہے میں نے ان کو ایک خدا کی طرف واپس بلانا ہے کہ اپنے خدا کی عبادت کرو وہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے علی پاک گئے ساری برادری کو بلا کے لئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے پوچھا کر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کیا کہو گے مانو گے کہنے لگے ہم مانیں گے میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے ایک دو سوال کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا اور وہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے جب یہ کہا نا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا میرے آقا نے پوچھا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا جب آقا علیہ السلام کی ذات نے یہ آپ نے سوال فرمایا نا لوگ اپنی اپنی سرگوشیاں کرنے لگے کوئی در دیکھتا ہے کوئی در کو اٹھ کے جانے کی تیاری کرتا ہے علی پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ ہی بیٹھے ہیں نا یہ سوال سننا نا کھڑے ہوکے نا آت دونوں کھڑے کر کے آقا جی یا رسول اللہ میں آذر ہوں حضور میں ہونا آپ کے لیے میں جان بھی قربان کروں گا آپ کا یہ کہنا تھا آٹھ یا نو سال کے عمر ہے یہ کہنا تھا تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کی برادری کے وہ کہنے لگے اپنی ٹانگیں تو دیکھ اپنی ٹانگیں تو دیکھ ان کا کہنا تھا اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اسی علی سے بدر و خندق میں بدر و عہد میں تمہاری ٹانگیں نہ تڑواؤں تو پھر کہنا اللہ اکبر وہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام آپ کتنے لمحات مذہب کس طرح سے علی المرتضی شیر خدا آپ کی پرغرش فرماتے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا ایمان لے کے آنے کے واقعات میں بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا ادھر سے مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے یاد یہانی کے طور پر اور سین منظر کشی کرنے کے لیے جناب عثمان فرماتے ہیں تو وجہ فرمائیے گا آپ فرماتے میں ابو بکر پاک کے پاس کھڑا گفتگو کر رہا تھا یہی ایمان والے مسئلے میں بات ہو رہی تھی مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یہی باتیں چل رہی تھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تشریف لے کے آئے حضور جب تشریف لے کے آئے نا تو آپ دیکھنا عثمان پاک علی پاک کا ذکر کیسے طرح سے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آقا تشریف لے کے آئے تو میں نے کیا دیکھا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جناب علی المرتضی کو اپنے کندے پر سوار کر رکھا ہے علی پاک کو اپنے کندے پر اٹھا رکھا ہے اللہ اکبر قبیرہ تو جناب علی المرتضی شیر خدا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں ارشاد فرمائی فتح خیبر کے موقع پہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا نا کہ صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح نصیب فرمائے گا تو میں نے آئے تک کسی منصب یا میں نے کوئی ایسی عرضی نہ کی تھی کہ آقا جی مجھے یہ وزارت دے دیں یا منصب دے دیں یا مجھے اس مقام پہ آپ تائنات فرما دیں آپ کہنے لگے لیکن اس دن میرا دل کرتا تھا کاش آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھے جھنڈا عطا فرما دے کیوں اس سے آگے والی بات بڑی کمال کی ہے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بشارت عطا فرمائی اللہ اس کی ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے اس کے کمال اس کا مقام بیان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا اللہ اس کی ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا اور کمال کیا ہے اللہ اور اللہ کا حبیب اس سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہے لوگو آج ہم محبت سے دعوے سے کہتے رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہے کوئی پیمانہ ہماری محبت جانچنے کے لیے ہم کہیں کہ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہے کوئی ایسا پیمانہ کہ ہماری محبت جانچی جا سکے ہماری محبت کی پیمائش کی جا سکے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ اور اللہ کا حبیب محبت کرتے ہیں یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کسی کے کاروبار اچھا ہے کسی کے وصل اچھی ہے کسی کو اللہ نے بڑے بیٹے دے دی ہیں بڑے قابل بیٹے دے دی ہیں دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پہ اللہ بڑا راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ قبر کے حال بتاتے ہیں اللہ کن کن پہ راضی ہے یہ قبر کے حال احوال بتاتے ہیں اللہ کن کن پہ راضی ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہاں فرماتے ہیں میں نے کبھی کچھ نہ سوچا مانگنے کا نہ سوچا لیکن اس رات میرے دل میں یہ خیال آئے کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مجھے وہ جھنڈا عطا فرما دے اور باقی اصحاب کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے رات دیکھئے جنگ ہے تو جنگ کے دن چل رہے ہیں جڑپے چل رہی ہیں مشکر چل رہی ہے تھک ہارنے کے بعد انسان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ رات ایسی ہے ہر کوئی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں سر سجدے میں راکے کی دعا کر رہا ہے وہ کس لیے اس لیے نہیں کہ فتح ملنی ہے اور تا قیامت اس کا نام روشن ہو جانا ہے ہرگز اس لیے نہیں کس لیے اس لیے اس کے لیے گواہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول پیار کرتا ہے یہ دو گواہیاں ایک کی گواہی تو سارے دیتے ہیں اوپر والی گواہی کون دے رہا ہے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذاتیں مبارکہ اللہ اکبر ساری رات سجدے کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے اصحاب پاک کی تمام جماعت کی جنتی آلہ جماعت کی گزری صبح کا وقت دعا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذاتیں مبارکہ کیونکہ جو خیبر ہے نا اس کا نقشہ یہ بنتا ہے وہاں پہ کافی قلعے تھے چھوٹے چھوٹے لیکن جو سب سے بڑا قلعہ تھا اگر وہ فتح ہوتا تو تمام کا نظام انتظام سنبھالا جا سکتا تھا تو لہذا وہاں پہ اسلاح بھی زیادہ تھا وہاں پہ فوج بھی زیادہ تھی تو خیبر کا مقام ایسا تھا پہاڑوں کی اوپر قلعے بنائے گئے تھے آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھئے گا یا گوگل سے سرچ کیجئے گا پہاڑوں کی اوپر قلعے بنائے گئے تھے یعنی کہ ایک دروازہ اس سے ہی داخل ہونا تو تمام میں جا سکتے ورنہ جا نہیں سکتے ہیں وہ بھی اس طرح سے وہ پتھروں کی دیواریں تھی ایک دروازہ تھا نہ کوئی سیڑھی تھی نہ کوئی زینہ تھا نہ کوئی بات اور تقریباً اتنا ہنچادہ جیسے تین منزلہ امارت ہو دو منزلہ امارت تک کا دروازہ تھا اس کے اوپر منزل اس کے اوپر ان کے مورچے تھے جہاں سے وہ مسلمانوں پہ وہ تیر برساتے تھے یا پتھراؤ کرتے تھے کوئی بھی ایسا عمل کرتے تھے تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اشارت دی ساری رات صحابہ پاہ دعائیں کرتے رہے صبح کا وقت دعا میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے پہلے لشکر کو خود تقسیم فرمایا کیوں؟ ایک ہی جگہ پہ اگر جاتے تو ان کے سیدھی ان پہ بمباری کرتے یا ان پہ پتھر پھینکتے یا ان پہ تیر چلاتے مسلمانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا آپ نے تمام یتنے ان کے مرچے تھے ادھر تھوڑے تھوڑے لشکر کر کے بھیج دیئے اور سنیئے میرا آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پوچھا علی کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ اپنے دل میں یہ جملہ بولیئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جا پوچھا نا تو بتایا گیا علی چکی پیس رہی ہے آپ نے فرمایا کوئی اور چکی پیس سکتا ہے بلایا گیا علی پاک کو جب بلایا نا تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی لال تھی موسم کی گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا سہرا کی وجہ سے خشکی کی وجہ سے یا کسی بھی عمل کی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی تھی دکھ رہی تھی آقا علیہ السلام کی ذات نے پوچھا علی کیا ہے جب سوال کیا جاتا ہے نبی پاک نے پوچھا تو پھر بہت سے لوگ ساری لانے لگتے دیکھا نبی پاک پوچھ رہے میں نے کہا اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ جس کی ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا وہ تو بھی وقت آنا ہے وہ میرے آقا بتا نہیں رہے لیکن یہ علیہ دا معاملات ہے چلو میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے پوچھا علی کیا ہے عرض کرتے ہیں آقا جی میری آنکھیں دکھ رہی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا پیار سے اپنا پاک لواب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا اللہ اکبر کبیرہ وہ لواب دہن جو کڑوے کومے میں ڈلے تو قیامت تک کیلئے کومہ میٹھا ہو جائے جو کسی کی نکلی آنکھ پہ لگے آنکھ ٹھیک ہو جائے جو کسی کی کٹے بازو پہ لگے بازو ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ پاک لواب دہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے آپ نے جناب علی المرتضی شریف خدا آپ کی آنکھوں میں لگایا اللہ اکبر اس کی تاثیر اصلاحات یہ ایک لمبا واقعہ ہے تو سنئے میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا علی بات یہ ہے کہ تم لڑنے جا رہے ہو اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا علی جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا آقا علیہ السلام کی ذات نے جب یہ فرمایا ایک بات یاد رکھنا آقا علیہ السلام کے سامنے علی پاک ہاتھ باندھ کے کچھ رجیہے دورو کم ہو آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا علی بس یہ بات ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا علی نے ارض کیا کہا جی جیسے آپ کا حکم علی چلتے چلتے گئے تھوڑا دور گئے نا علی پاک کو ایک بات یاد آگی دیکھو جب بات یاد آگی ابھی تو مدانے عمل کے لئے نکلے تھے واپس آ سکتے تھے لیکن آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا ادھر یہ آگے مو کر کے بلند نوا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی ایک بات پوچھنی تھی میرے مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے اس غلام کے انداز محبت کو دیکھ کے مسکرائے پوچھا ہاں علی بول کیا بات ہے ارد کرتے ہیں آقا جی سیر یا رسول اللہ حضور کب تک لڑتا رہوں ان سے اللہ اکبر کب تک لڑتا رہوں ان سے جب علی پاک نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جب تک اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لے آئیں اور میں محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کر دیں میرا کلمہ نہ پڑھ لیں تب تک لڑتے رہیں اللہ اکبر علی پاک لشکر کو لے کے جا رہے ہیں پاکی جماعت نے دروازے کو ہلایا جا سکے لیکن کہتے ہیں مختصر کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا کوشش کی لیکن علی پاک نے سبی کو پیچھے اٹھایا اب علی آگے تشریف لے کے گئے وہ علی جن کو لکمیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود چبا چبا کے عطا فرماتے ہیں وہ علی پاک جن کو میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں وہ علی پاک جن کی جنگی تربیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے خود فرمائی تھی وہ علی پاک جو ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے جنگ میں حضر میں سفر میں ہر جگہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ علی پاک جب دروازے کے پاس گئے دو منزلوں اچھا دروازہ ہے علی پاک نے یوں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے یوں کھینچانا دروازہ ساتھ ہی چلتا رہا ہے کہنے والے کہتے ہیں علی نے اس دروازے کو اپنی ڈال بنا لیا اللہ وکبر کبی اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ علی پاک نے وہ زینے بنا دی اس طرح رکھ دیا کہ سیڑی بانگی مسلمان اندر داکل ہو گئے وہ ایک لمبہ واقعہ ہے تو وہاں پہ داکل ہو کے اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں فتح نصیب فرما دی تو علی نے جب وہ ڈال وہ دروازہ پیچھے پہنکا نا وہ کہے چالیس چالیس لوگ جاتے جا کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے دروازہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے پھر جاتے پھر اٹھاتے بار بار کوشش کرتے تو کسی نے پوچھا علی اتنی طاقت آگئی آپ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں بھیجنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ وکبر کبیرہ تو احبابِ ذیوکار جنابِ مولا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان آپ کا مقام آپ کا مرتبہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ سے محبت کی تفیق عطا فرمائے ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی تفیق عطا فرمائے ہمیں آپ کے اصحاب آپ کی یاروں سے محبت کی تفیق عطا فرمائے حقہ علیہ السلام کی آل پاک کی محبت نصیب فرمائے آمین آخر میں ایک کلام کا ایک آرہ شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے بعد یہ نشست مکمل ہو گئی ہاں سارے ہیں دریاں بس ہے دری رینائے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے سارے ہیں دریاں بس ہے دری رینائے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے لال چنا دے وہ ہے دردی باندینو کی کرنائے سونینو کی کرنائے چاندینو اوہ پیر دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے نور دے پھل کو لوں مکجڑا پیر لے سارے پیر علی کو لوں نور دے پھل کو لوں وحدت دی کلی کو لوں مکجڑا پیر لے سارے پیر علی کو لوں اوہ پاک محمد تو پاک محمد تو دسو اوہ سکی لیڑا اے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے یہ شیر دوبارہ پڑتا ہوں نور دے پھل کو لوں وحدت دی کلی کو لوں مکجڑا پیر لے سارے پیر علی کو لوں اوہ پاک محمد تو پاک محمد تو دسو اوہ سکی لیڑا اے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا آئے تو جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا اللہ پاک ہمیں آپ کی محبت نصریف فرمائے آمین ویلے انداز میں الفاظ میں تلفظ میں اندائیگی میں تو میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو خسان فرماتے ہیں آمین واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ